پیپرز پارٹی اور نواز لیگ پر مورسی سیاست کرنے کا اجزام لگانے والے تحریک انصاف کیس شاہ محمود قریشی نے حالیہ زمنی الیکشن میں اپنے بیٹی زین قریشی کو رکن پنجاب اسمبلی منتخب کروانے کے بعد اب نہایت ڈٹائی سے اس کی خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی سیٹ پر اپنی بیٹی مہربانوں قریشی کو پی ٹی آئی کا ٹکر دلوا کر اپنے ہی موقف کا جنازہ نکال دیا شاہ محمود قریشی کی اس حرکت کے بعد پی ٹی آئی کے پرانے کارکنان نے ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور ملتان شہر میں اعتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ملتان کے حلقہ اینے 157 سے تحریک انصاف کے رہنمائی انجینئر وسیم نے شاہ محمود قریشی کی جانب سے اپنی بیٹی مہربانوں قریشی کو امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مورسی سیاست پر تنقید کرنے والے شاہ محمود قریشی اب اسی مو کے ساتھ مورسی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں جو کہ کھلی منافقت ہے ملتان میں ایک بڑے اعتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر وسیم نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خانے مہربانوں قریشی کو دیا گیا پارٹی ٹکٹ واپس نہ لیا تو ان کی بنی گالا رہائشگاہ کے باہر دھن نہ دیں گے انجینئر وسیم نے این اے ایک سو ستاون سے زمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیا ہیں یاد رہے کہ ملتان کی نشست این اے ایک سو ستاون پر زمنی انتخاب روہ ماہ کے آخر میں متوقع ہے یہ سیٹ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے چھوڑی تھی اور وہ پچھلے ماہ زمنی انتخابات میں پنجاب اسیمبلی کے رکن منتقب ہو گئے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے این اے ایک سو ستاون کے لیے شاہ محمود کی بیٹی مہربان و قریشی کو امیدوار نامزد کرنے پر سوشل میڈیا سارفین بھی تنقید کرتے نظر آتے ہیں لندن میں مقیم صحافی مرتضہ علی شاہ نے ٹویٹ میں لکھا کہ کیا پی ٹی آئی کا خاندانی سیاست اور عمرہ کے خلاص یہی جہاد ہے اعتشامل اکنے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی وہی کر رہی ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نوجوانوں میں غیر مقبول ہوئی تھی ان کے مطابق ملتان میں قریشی کے بچوں کے علاوہ اور بھی مستحق اور ذہین لوگ ہیں افراہ مسکان نامی سارف نے لکھا کہ مہربان و قریشی نے بھلے ایک دہائی تک پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہوگا لیکن ایسا تو بہت سے دوسرے پی ٹی آئی کارکنان نے بھی کیا ہے ان کے مطابق بیٹے کے بعد پارٹی ٹکٹ بیٹی کو دینا نہ صرف غلط ہے بلکہ اس موقع کے بھی خلاف ہے جو کہ پی ٹی آئی معروسی سیاست کے خلاف سالوں سے اختیار کرتی آئی ہے اس سے پہلے مہربان و قریشی نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ خان صاحب نے جو امید کا دیا جلایا ہے ہم اس سے مجھنے نہیں دیں گے صحافی مبشر زہدی نے ان کی نامزدگی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ والد صاحب محترم شاہ محمود قریشی پہلے ہی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں بھائی صاحب بھی پہلے قومی اسمبلی اور اب پنجاب اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں لہٰذا پی ٹی آئی ان پارٹیوں سے بلکل بھی مختلف نہیں جن پر عمران خان خاندانی سیاست کا الزام لگاتے ہیں ان کی اس ٹویٹ پر مہربان و قریشی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ مبشر زہدی کے تفسر سے مایوس ہوئی ہیں کیونکہ وہ انہیں ایک آزاد اور مضبوط عورت نہیں سمجھتے بلکہ انہیں جج کرنے کے لیے لا یعنی جواز تلاش کر رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ میں نے ہمیشہ ایک مضبوط روشن خیال اور بردوار پاکستان کے لیے دعا کی ہے یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربان و قریشی کا زمنی الیکشن میں مقابلہ سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی کے صاحب زادے سے ہوگا دوسری جانب شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی اجازت سے بیٹی کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور اس فیصلے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پارٹی کو ایسے امیدوار چاہیے جو الیکشن چیز سکیں مہربان و قریشی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ سال دوہزار اٹھارہ سے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کے والد نے روایت کے برعکس عمران خان کے بیانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں پڑھے لکھی ہوں میں نے ایم ایکر رکھا ہے اور مجھے صحافت کا تجربہ بھی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے ملک کو مشکل صورتحال سے باہر نکالنا ہے تو ماں اور بیٹیوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ ایک ماں کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بچے کا مستقبل کیا ہوگا تعلیم کیسے ملے گی انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے شرط ہے کہ انہوں نے پانچ فیصد حصہ خواتین کو دینا ہے ویسے بھی اگر ماں اور بیٹی پڑھے لکھی ہو تو وہ معاشرے میں واضح تبدیل ہی لاسکتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا